ایسی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندی میں آج ہم کریں گے نائی او ایس کلاس ٹویل تین سو سترہ کا لیسن نمبر ٹویل یعنی سیاسیات کا سبق نمبر بانہ اگر آپ کو پی ڈی ایف نوٹس آسائیمنٹ پریکٹیکل ٹی اے میں آن لائن آف لائن کلاسز ایڈمیشن یا کچھ بھی چیز تک انفرمیشن چاہیے سٹڈی سے ریلیٹیڈ ایڈائنٹ میں تو آپ ہم سے پانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو پہلا سوال ہے جیڈیشل ریویو سے آپ کی کیا مراد ریویو کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی کرنا نظر ثانی کا مطلب ہے ایک بار پھٹ سے دیکھنا جیڈیشل ریویو سے مراد عدال یہ عدلیہ کا وہ حق ہے جس کے دہت وہ ایکزگیٹیو اور مقننہ کہ ان اقدامات قوانین اور حکامات کو غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں جو ان کی رائے میں آئین یا آئین میں موجود کسی انتظام کے خلاف ورزی کرتے ہیں آئین کے کئی دفاعات جیسے آرٹیکل تیرہ عدلیہ کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار پراہم کرتی ہے دیکھ عدالتی نظر ثانی کا اختیار پراہم کرتی ہے جیڈیشل اس سے یہی مراد عدلیہ کا وہ حق ہے جس کے دہت وہ ایکزگیٹیو اور مقننہ کے اقدامات مطلب جو بھی وہ کر رہا ہوتے ہیں اس پہ ایک بار نظر ثانی کے اختیار ہوتا ہے اس کو نظر ثانی کر سکتی ہے اور اس میں جو آپ نے جو بھی اقدامات اٹھائیاں اگر وہ غیر قانونی ہیں تو انہیں غیر قانونی قرار دے سکتی ہے آرٹیکل تیرہ کے تحت اس کے بعد اگلا ہے پیس کورپس کیا ہے پیس کورپس جو ہے وہ ایک لاتینی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جسم ہونا ضرور ہے یعنی کسی ایسے شخص کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ریڈ جاری کی جاتی ہے جسے ہراست یا جیل میں رکھا گیا ہو مطلب اس کے خلاف جاری جسے جو ہراست میں یا جیل میں ہو اس ہراست کے چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا ہو اور اگر یہ پائے جاتا ہے کہ اسے غیر قانونی طور پر ہراست میں رکھا گیا ہے تو عدالت اسے رہا کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی آدمی کو پکڑ لیا آپ نے اور جیل میں ڈال دیا اور اسے جو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر مجسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کیا یا یہ پتہ لگا ہے کہ جسے پکڑا گیا ہو گئر قانونی طور پر ہراست میں تو عدالت اسے فوراں رہا کرنے کا حکم جاری کر دیتی ہے اسے آزاد کی طرف ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر دین سپریم کورڈ کو شہریوں کے بنیادی حقوق کا تافک کرنا چاہیے جو سپریم کورڈ ہے جو ہمارا سب سے بڑا کورڈ ہے اس کو جو ہے جو شہری ہیں جو سٹیزنس ناغریک ہیں ان کے جو بنیادی حقوق یعنی فنڈیونٹل رائٹس فنڈیونٹل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے تو اس کا جواب ہے کہ آرٹیکل بتیس کے تحت ایسے بنیادی حقوق کے نفاظ کے لئے کتنی طرح کی آرٹیکل حاصل ہے اس کے علاوہ آرٹیکل تیرہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کرتا ہے وہ غیر قانونی ہوتا ہے مطلب کوئی بھی قانون جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غیر قانونی کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھا ہمارا تیسرا سوا اب اس سے واضح چوتھا کہ سپریم کورڈ آئین کی حفاظت کیسے کرتی جو سپریم کورڈ ہے ہمارا وہ آئین کی حفاظت ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے تو اس کا جواب ہے اندوستان کی سپریم کورڈ کے پاس آئین کی تشریح کے اختیار تشریح کا مطلب ہے اسے ایکسپلین کرنے کا ادھکار ہے اور اس کی طرف سے دی گئی تشریح بہتری اور ختمی ہیں بہتری اور ختمی ہولنا وہ ہی سب سچی ایکسپلینیشن ہے اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہی ہینڈ ہے اندوستان ہے سپریم کورڈ عدالتی نظرسانی کی بنیاد پر کسی بھی خانون یا اگزیگیٹی بوڈر کے آئینی حیثیت کے جائزہ سے لے سکتی ہے اگر یہ آئین کی شکوک کے خلاف ورزی ہوتا ہے تو اس کا غیر آئینی غنار دے کر منصوب کر سکتی ہے اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی تو اسے غیر آئینی قرار دے کر کیا کر سکتی ہے منصوب کر سکتی ہے ختم کر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے پانچوہ سوال ہے دیوانی یا فوجداری مقدمات کیا ہیں اس کا جواب ہے کہ اقتصادی جو معاملات ہیں یعنی جائدات خرید و فروغ لیندین وغیرہ کے تنازات کو دیوانی یعنی سوال معاملات سمجھے اب تب جو ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں جائدات کا مسئلہ ہو خرید و فروغ لیندین کا ہو ایسے تنازوں کو دیوانی یعنی سوال معاملات کے اگر دیوانی یعنی دیوانی قانون کے طریقے کار اور دیوانی سوال حضالتوں کے ذریعے نمٹنا نفٹا جاتا ہے تمام قانون ہی تنازات جن کا تعلق جرم یا جرم سے نہ ہو انہیں دیوانی مقدمات کہا جاتے ہیں خوشداری قانون کے دید وہ تمام مقدمات مجرمانہ کاربائیوں سے متعلق ہے مثال کے طور پر قتل عزمت دری دھوکہ وغیرہ کی مقدمات خوشداری قانون کے دیدات ہیں خوشداری قانون وہ تھے جس میں مجرموں جس نے قتل کیا ہو اسمت دری کی ہو یعنی عزت میں اٹھی ہو دھوکہ دیا ہو یہ سارے خوشداری کے تحت تو یہ دیوانی اور خوشداری مقدمات آپ کے سمجھ میں آگا ہوں گے اگلا سوال ہے عدالت میں عدلیہ کی آزادی کی وضاحت کریں عدالت جو ہے ہندوستان میں عدلیہ کی آزادی ہندوستان میں عدلیہ کی آزادی کو چوپلر مانا جاتا ہے ہمارے اس کا آزادی کا تو ہمارے معاشرے میں عدلیہ کے درمیان بٹھوکو کے درمیان اور حکومت کے درمیان جگڑے پیدا ہوتا اور ان تمام تنازات کو قانون کی حکمرانی کے حساب کی بنیاد پر یہ ایک آزاد عدلہ کی ذریعہ حل کر جاتا ہے مطلب جو بھی ہمارے تنازات ہوتے ہیں برپو کے حکومتوں کے افراد کے یہ سارے تنازات جو ہے ایک آزاد ادارے کی ذریعہ حل کر جاتا ہے اسی آزاد ادارہ کا ماہ دلیہ قانون کی حکمرانی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک ہی قانون کے اطلاق امیر غریب مرد عورت وغیرہ سب پر ہوتا ہے عدلیہ کا بنیادی کردار قانون کی حکمرانی کا تحفظ اور قانون کی بالا دستی کو یقینی بناتا ہے یعنی سب سے اوپر جو ہے وہ قانون ہیں اس کے بعد ہیں ساری چیزیں تو یہ تھا سبق نمبر سبق نمبر بار آگے سیاسیات سے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پریز لائک کیا کریں شیئر کیا کریں چینل کو سبسکرائب پر اور ہمارے ساتھ جوڑیں اور کوئی بھی ایسی انفرمیشن ہے جو آپ چاہتے ہیں اور آپ تک نہیں پوچھ پارے تو آپ ان سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ورہا ویڈیو پسند آنے پہ پیز لائک ضرور کریں شکریہ